بلاول بٹو زرداری سے وزیر علیہ السن کی ملاقات ہوئی ہے جس میں وزیر علیہ السن نے بلاول بٹو کو کور کمانڈر سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے ہمارے نمائندے آصف محمود سے آصف محمود بتائی گا ملاقات کی تفصیل کیا ہے بلکل وزیر علیہ السن نے بلاول بٹو زرداری سے ملاقات کی جس میں نے بلاول بٹو زرداری سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا ذراعی کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں بلاول بٹو زرداری نے حدایت کی کہ حکومت اس جن کا جو موقف ہے وہ مطالقہ افتاد ہیں ان کو آگاہ کیا جائے جب سے وفاق کی جانب سے دی جانے والی دنکیاں ہیں اس میں آ کر نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہو اس پر وہ فیصلہ کیا جائے اسی موقع پر مشیر قانون مرتضہ بہات نے بھی بلاول بٹو زرداری کو جو آئینی اور قانون اندخات ہیں اس پر بلکل بٹو زرداری اب کچھ دیر بعد دبائی کے لیے روانہ ہوں گے ٹھیک کہ آصف احمود ہمارے ساتھی موجود رہیے گا ایک اور اہم خبر آ رہی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے دبائی میں پیپس پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بلاول بٹو زرداری بھی کچھ دیر میں دبائی روانہ ہوں گے لطیف کوسا اور فاروق ایچ نائک بھی دبائی روانہ ہو رہے ہیں کیا صورتحال ہے اس اجلاس کی کون کون شریک ہوگا اور کن معاملات کو نمٹانے کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی زیرے صدارت ہے ایک اہم اجلاس کل شام سات بجے دبائی میں ہوگا جس میں سابق صدر آصف علی زرداری کی زیرے صدارت ہونے والے اجلاس ہوں لابل بٹو زرداری وزیرہ علیہ السین سید خائم علی شاہ قانونی ماہرین فاروق ایسنائک بیریسر لطیق قلصہ سمیر فاگستان کی وسائلٹی کے صبائی وزرہ صبائی وزیر داخلہ سین سحیل انور قیال صبائی وزیر خازانہ مراد علی شاہ صبائی مشیر قانون مرتضی وحا سمیت دیگر رہنمہ شریف ہوں گے جس میں رینجرز کے اختیارات پر سن میں رینجرز کے قیام کی مطلق کی توسیع معاملہ ہے ان سمیت دیگر امور پر تابعہ میں خیال کیا جائے گا وزیرہ علیہ السین سید خائم علی شاہ جو ہے کل صبح دبائی روانہ ہوں گے اس کے علاوہ جس صبائی وزرہ ہیں ان کی روانگی کا سلسلہ آج رات سے شروع ہو جائے گا لپیت خوصہ اور پاروک ایت نائک کو بھی دبائی طلب کر لیا گیا ہے تو انتہائی اہم جو اجلاعات ہے جو کل شام سات بجے دبائی میں ہوگا ٹھیک ہے آصف محمود آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ